ہم بات کریں گے ایک دم ڈیفرنٹ ٹاپک کے اوپر جو کی یہاں پہ ایک گوڈ نیوز ہے ڈپارٹمنٹ آف کیلی کومنکیشن کی طرف سے کہ انہوں نے ایک ویب سیٹ یا پہ رانچ کی جس سے کی آپ اپنے موبائل کو کمپلیٹلی بلوک کر سکتے ہو اگر اپنا موبائل چوری ہو جاتا ہے یا پھر کئی پہ گھوم ہو جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جو ہے آپ اس کو اٹھا لے گا اور اس کا غلط اپیو کر سکتا ہے کسی کرائم میں جو ہے آپ کا موبائل involved نہ ہو تو آپ کیا کر سکتے ہو اس کو کمپلیٹلی بلوک کر سکتے ہو اور اگر ان کیس اگر فیوچر میں آپ کو موبائل واپس مل جاتا ہے پولیس والوں کی طرف سے پولیس نے آپ کا موبائل اپے ڈھونڈ کے آپ کو دے دیا واپس تو آپ اس بلوک موبائل کو واپس ان بلوک بھی کر سکتے ہو تو نورمل لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کا موبائل چوری ہو جاتا ہے یا پھر گھوم ہو جاتا ہے تو وہ جا کے آہ پولیس ٹیشن میں کمپلیٹ کر دیتے ہیں کہ ایسا Copie لے کے بیٹھ جاتے ایسے امید میں نہیں کہ ان کا موبائل واپس مل جائے گا اس امید میں کہ ان فیوچر اگر وہ موبائل چوری ہو موبائل کسی کرائم میں involved ہوتا ہے تو ان کے پاس پروف ہوتا ہے کہ میں اس کا رائم میں involved نہیں ہوں میرے پاس پروف ہے میرا موبائل چوری ہو گیا تھا تو آپ ایسا کر سکتے ہو کہ اگر آپ کا موبائل پہ چوری ہوتا ہے تو اس کو آپ کا مو которую کو جاتا ہے آپ کو مو بائل و میں مو بائلنے آئے کر رکھتے ہیں اگر آپ کو مو بائل verlierیں پہ جب بھی آپ نے یہاں پہ complete register کیے ہوئی ہے تو اسے آپ اس کی status آپ جان سکتے ہو کہ اس کا status کیا ہے اور یہاں پہ بلوک جو ہے stolen آپ کا گھوم ہو گیا ہے موبائل تو آپ جو ہے complete copy اور purchase invoice کو upload کر کے جو آپ پہ اس کو بلوک کر سکتے ہو completely بلوک کر سکتے ہو اس کے اوپر کوئی بھی other sim card یہاں پہ کام نہیں کرے گا completely بلوک ہو جائے گا تو جو چور ہے یہاں پہ وہ چوری کرنا بند کر دے گا یا پھر جتنے بھی چوری کوئے موبائل ہے وہ یہاں پہ اس کے بلوک ہو جائیں گے اس کا کوئی فائدہ یہاں پہ نہیں ہوگا تو آپ کو کہہ کرنا ہے اس red button ہے یہاں پہ جو block stolen lost mobile یہاں پہ آپ کو click کر دینا تو جیسے یہ page open ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کو جو ہے کمپلسری جو یہاں پہ star red color میں star یہاں پہ mark کیا ہوئے یہاں پہ کمپلسری آپ پہ fill کرنے تو سب سے پہلا یہاں پہ single sim mobile ہے آپ single sim double sim ہے پھر بھی آپ single sim یہاں پہ use کرے تھے تو یہاں پہ آپ کو اپنا mobile number آپ پہ enter کرنا ہے جو اس mobile موبائل میں گھم ہوئے mobile میں تھا وہ یہاں پہ آپ کو enter کرنا ہے اور آپ کو اس کا آئی می آئے نمبر یہاں پہ جو ہے enter کر دینا ہے اگر dual sim ہے تو dual sim اس کا آئی می آئے نمبر ہوتا ہے last کے 2 یا 3 digit اس کے آلگ ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ آپ کو enter کر دینا ہے enter کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے device کا کونسا brand کا تھا samsung تھا redmi تھا یا پھر oppo vivo کونسا تھا وہ آپ کو یہاں پہ جو ہے دیکھ رہنا ہے اس کا model number کونسا ہے وہ آپ کو یہاں پہ manually enter کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اپنا purchase invoice وہ آپ کا mobile خود کا تھا وہ یہاں پہ آپ کو proof کرنا ہے تو وہاں پہ آپ کو choose file پہ click کر کے اپنا purchase invoice کو یہاں پہ upload کر دینا ہے تو نیچے آپ کو lost information آپ کو ساری information دینے کہاں پہ چھوڑی ہوا کونسی date تھی اور state district سب کچھ آپ کو یہاں پہ دینی ہے تو یہاں پہ کونسی ڈیا میں جو ہے آپ کا mobile یہاں پہ چھوڑی ہوا تو وہ آپ کو یہاں پہ enter کرنا ہے اور date کونسی تھی اور state district آپ کو select کر لینا ہے اور پولیس station کونسا nearby کونسی ڈیا میں جہاں پہ چھوڑی ہوئی یا پھر گھم ہو گیا وہاں پہ گر گیا تو اس area کا police station آپ کو یہاں پہ select کر لینا ہے یہاں پہ آ جائے گا اور police complaint number جو کی آپ کو copy میڈیا ہوگی complaint کی اس کے اوپر نمبر ہوگا police complaint number وہ آپ کو یہاں پہ enter کر دینا ہے اور آپ آپ کو وہ file جو complaint copy آپ کے mobile کے اندر وہ آپ کو یہاں پہ جو ہے upload کر دینا ہے اگر آپ کے باس ایک سے زیادہ complaint ہے تو آپ یہاں پہ add more complaint پہ click کر سکتے ہو honor name یہاں پہ آپ کو complete جو کی purchase invoice میں تھا وہ ہی آپ کو یہاں پہ mention کرنا ہے mobile number for otp تو یہاں پہ جو آپ نے اوپر mobile number اپنا دیا تھا وہی mobile number آپ کو یہاں پہ جو ہے آپ پہ fill prefilled آئے گا تو آپ کو get otp پہ click کر دینا ہے otp آئے گا اس کو enter کر دینا ہے وہاں پہ اور self declaration جو بھی آپ نے information دیا وہ correct ہے آپ پہ تو submit کر دینا ہے آپ پہ submit کرنے کے بعد آپ کو email سے یا پھر آپ کے mobile number جو بھی اپنے mobile number آپ پہ دیا ہوئے اپنے asprados کا یا پھر اپنے friend کا بھائی کا اس کے اوپر آپ کو جو ہے آپ پہ request id آ جائے گا کیونکہ آپ کا mobile گھوم ہو چکا ہے تو sim card واپس لینے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کا mobile چوری ہو جاتا ہے تو اسی دن آپ کو کرنے ہی اگلے دن تک ویٹ نہیں کرنا ہے آپ کو کہ آپ کا mobile آپ کو مل جائے گا بس جب آپ کا mobile یہاں پہ چوری ہو جاتا ہے تو ترن جا کے جو ہے complete کرا دو اور complete copy لے کے آپ اپنے پاس proof رہے گا کی آپ کا mobile چوری ہو چکا ہے تو آپ کا mobile اگر کئی پہ use ہوتا ہے کسی crime میں use ہوتا ہے تو آپ کوئی بھی ہاتھ یا پیار کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے تو request id ملنے کے بعد آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے top left میں آپ کو یہاں پہ ceir services دیکھ رہا ہوگا یہاں پہ آپ کو check request status آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ enter کر سکتے ہیں request id اور یہاں پہ submit click کر کے دیکھ سکتے ہو کہ آپ کی جو status ہے وہ کیا ہے بلوک ہو چکا ہے completely کیونکہ وہ verify کرتے ہیں پھر اس کے بعد بلوک کرتے ہیں پوری match کر کے دیکھتے ہیں purchase invoice کچھ match کر کے دیکھتے ہیں پھر جا کے جو ہے آپ کا mobile آپ پہ بلوک ہو جاتا ہے تو اور ہاں اگر آپ میں سے کسی نے ابھی recently آپ پہ purchase کیا ہے تو آپ اپنے dial pad میں یہ number enter کر کے دیکھ لیجائے آپ کا imi number جو ہے آپ کے mobile وہ آپ کے blacklist میں ہے یا نہیں star ایک second میں آپ کو پھر سے بتاتا ہوں star hash 06 hash یہ dial کر کے آپ کا imi number show کرے گا اور blacklist میں ہے یا نہیں وہ بھی آپ پہ show کرے گا اپنا mobile کوئی بھی purchase کرنے سے پہلے آپ کو dial کر کے دیکھ لینا ہے star hash 06 hash یہ mobile چوری کا ہے یا نہیں ہے چوری کا نہیں ہے تو آپ لے سکتے ہو اگر ہے تو پھر shop سے ہی دھور ہو جاؤ اگر تو یہ ایک صحیح طریقہ ہے ایسے چیزوں سے بچنے کا تو آپ اس کو try کر سکتے ہو یہاں پہ بتا ہوا ہے sms کے ذریعے بھی آپ جو ہے آپ پہ چیک کر سکتے ہو type kym 15 digit imi number from your mobile and send to sms to 14422 پتہ چل جائے کہ blacklist میں ہے یا نہیں ہے یا پھر آپ download کر سکتے ہو kym app آپ پہ جان سکتے ہو کہ آپ کا جو enter کیا ہوا imi number وہ آپ پہ blacklist میں ہے یا نہیں ہے اگر آپ کا موبائل جو ہے آپ پہ آپ پس مل جاتا ہے اگر آپ نے یہاں سے بلوک کر دیا پولیس والوں کی طرف سے تو اس موبائل کو جو ہے آپ پہ ان بلوک بھی کر سکتے ہو request id آپ پہ enter کر کے جو بھی آپ کو mail کے through آپ کو ملی ہوگی تو وہ موبائل نمبر آپ پہ enter کر دینا اور get otp پہ click کر کے اسے ان بلوک بھی کر سکتے ہو so guys آج کے ویڈیو میں صرف اتنا ہی آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دینا اور کمنٹ کر کے بتانے کی ویڈیو کیسا لگا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تو تک لئے پرنے کر نکل سائنگ آف thank you so much bye bye